چودہ پرسنٹ ساڑھے تیرہ پرسنٹ مسلمانوں کو تو آپ کی عیاشی اور آپ کی چاہت ہے اس کو پورا نہیں کر پائیں گے نا ان کو چاہیے اکثریت کی لڑکیاں بھی چاہیے میجورٹی کی لڑکیاں بھی چاہیے اور اگر اگر ہندوتواد یہ سوچتا ہے کہ وہ مسلمانوں پر گنڈا گردی کرتے ہوئے سب کو ہندو کو بھی ختم کر دے گا تو یہ ممکن نہیں ہے کیونکہ کیونکہ ان کی بھی ماں بہنوں کی عزت کو چھوڑیے جو زندہ رہنے کی ہے اس کو بھی اس کو ختم کیا جا رہا ہے ساری ٹاپ موسٹ کی جو بھارت کی پہلوان بچیاں ہیں وہ بیٹھی ہوئی ہیں دلی میں جنتر منتر پر اس لیے بیٹھی ہوئی ہیں کہ آر ایس ایس بی جے پی سے جڑا ہوا ایک ممبر پارلیمن اور اس کا نام اس کا نام بریج بھوشن شرن سنگھ ہے انہوں نے بچیوں کے ساتھ کیا کیا ہے اور یہ بتا دوں میں یہ بچیاں ایک اس طرح سے دلیت نہیں ہے مسلمان نہیں ہے عیسائی نہیں ہے سکھ نہیں ہے یہ وہ ہیں جن کے نام پر لے کر کہ ان کو خطرہ ہے ہندووں کو خطرہ ہے مسلمانوں سے خطرہ ہے یہ ختم ہو جائیں گے یہ دیکھئے بیٹی بچاؤ کی جو منتری ہیں اور ساری جو بولتے رہتے ہیں ایک اس میں شاید اسپورٹس کا منتری وہ ہے تھاکر انوراک تھاکر انوراک تھاکر وہی ہے جو گولی مارو سالوں کو جی لاؤ جہاد اور کس کس پر لے کر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ پورا چپ ہے وہ پورا کا پورا چپ ہے سپریم کورٹ چپ ہے ہائی کورٹ چپ ہے اور بی جے پی کے لوگ جا رہے ہیں یہ تو گھر کا معاملہ ہے ہم اس کو سلجھا لیں گے یہ کر لیں گے آپ کیا ہے ایک کمیٹی بٹھا دیں گے بچیاں وہ مان نہیں رہی ہیں پانی سر سے گزر چکا ہے رمن وادی راج کوئی ہندوں کا ہی ہونا ضرور ہی نہیں وہ مسلمانوں کا بھی ہو سکتا ہے وہ سکھوں کا بھی ہو سکتا ہے وہ عیسائیوں کا بھی ہو سکتا ہے جس کو ساری دنیا میں غریب تو یہ لڑائی صرف طاقت کی نہیں ہے ہم تو بہو بل میں ہیں ہم ہماری تو اتنی سنکیہ ہے کہ اگر پیچھے ہاتھ مار کے پھوک بھی مار دے تو جا گریں گے لیکن کیوں کیوں نہیں کر پا رہے یہ ہند محساگر میں جا گریں گے کیوں نہیں کر پا رہے کیونکہ ہم بودھیک طور پر ہم سمجھ نہیں رہے کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ دوستوں اور اتنلال بول رہا ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں امبیٹ کرنا ماں بیٹی بچاؤ دھرتی بچاؤ کہ کیا ہے سچ جوشی مٹ درک رہا ہے اور ویمن ریسلر لڑکیاں جنتر منتر پر دھرنے پر ہیں کیا ہے مسئلہ اور اس کا سچ کیا ہے آج اس اپیسوڈ میں پردہ فاس کرنے والا ہوں اور ہمارے ساتھ سمسول اسلام صاحب ہیں پورے اس اس دھرتی بچاؤ اور بیٹی بچاؤ کے نارے کا پورا آج پس مارٹم کرنے والا ہوں پورا ویڈیو دیکھتے رہیے شیئر اور سبسکرائب کرتے رہیے ان سبھی پہلوں پر بات کرنے کے لیے سمسول اسلام صاحب امیٹ کرنامہ میں آج موجود ہیں اور ان سے بستار سے اس ویسے پر چرچہ کرنے والا ہوں سواگتہ سر امیٹ کرنامہ میں بہت دھنیواد آپ کا بہت دھنیواد رتن لال جی ساتھی جی بھیم انقلاب زندہ باد جی بہت دی سوال اور یہ چھوٹا موٹا پریاس نہیں ہے آپ کا بہت بڑا پریاس ہے اور میں بھی اب جہاں جاتا ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کو امیٹ کا نامہ پر دیکھا تھا لوگ دیکھ رہے ہیں عام لوگ عام لوگ دیکھ رہے ہیں اور آپ نے جو سوال اٹھایا اس کے بارے میں جو شکشہ کو لے کر پرسوں میں ایک یونیسٹی میں تھا جامعہ ملیہ اسلامی ہے اس کا نام ہے اور یہ جامعہ ملیہ اسلامی ہے نام ہے اس کا لیکن یہ ٹو نیشن تھیوری کے خلاف جو علیگر میں جو مسلم لیگیوں کیا پورا قبضہ تھا اس کے خلاف جو مسلمان اور ان میں بہت بڑی تعداد میں بہوجن تھے مسلمان انٹلیکٹروں کو چھوڑ کر آ گئے تھے اور یہاں جو بھی جوگی بنائی تھی اور اس کے بعد وہاں وہ یونیسٹی چلی تھی تو اس یونیسٹی کے اندر بچوں نے بتایا کہ لڑکوں کے جو ہسٹل ہے وہ نہیں کھولے گئے ہیں ان کے رینویشن اور مینٹیننس کا پیسہ نہیں ہے لیکن وہاں پر ایک پانچ کروڑ سے زیادہ میں ایک دروازہ بنایا جا رہا ہے وہاں وہ دروازہ بنایا جا رہا ہے جو آر ایس ایس کی چوز کی ہوئی جو میڈم وائس چانسلر ہیں وہ ان کی دیکھ رہے ہیں اور وہ دروازہ کیا ہوگا پتہ نہیں وہ وہ دروازہ رہے گا یا آگے کسی کا مغبرہ بنے گا کوئی نہیں جانتا ہے لیکن وہ بہت بڑے پیمانے پر بننا ہے اور یہ جو اس دیش کے لوگ ہیں وہ اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ جو کنسٹرکشن کا کام ہوتا ہے اس میں جو ریٹ تیہ ہے وہ چالیس پرسنٹ ہے وہ چالیس پرسنٹ ہے یعنی اگر آپ اس کو چھے کروڑ کر دیں گے تو چھے چک چوبیس دو کروڑ چالیس لاکھ ہو جائے گا آپ کو جو آپ کو جو خرچے پانی چلانے کے لیے اور مالش کرانے کے لیے جو پیسے چاہیے ہوں گے وہ تو کہہ رہا ہے کہ بھائی مغلوں نے بہت سارا دروازے بنایا تھے تو ایک ہم بھی بنا لیتے ہیں تو وہ جو ہے اور مغلوں کا وہ کام چھوڑا ہوا جو عمارتیں بنانے کا یہ اب عمارت ڈھانے والے وہ عمارت بنائیں گے لیکن جہاں بھی پیسہ ملے گا وہ کریں گے ڈاکٹر رت اللال جی یہ امبیٹ کا نام ایک بہت گمبیر چرچہ کا بھی پلیٹ فارم ہے اور میں اور آپ اس بار پر سہمت ہے اور میں اس پر زور بھی دیتا ہوں کہ یہ جو برہمن وادی ہندو توہ راج ہے اور وہ برہمن وادی راج کوئی ہندووں کا ہی ہونا ضرور ہی نہیں وہ مسلمانوں کا بھی ہو سکتا ہے وہ سکھوں کا بھی ہو سکتا ہے وہ عیسائیوں کا بھی ہو سکتا ہے جس کو ساری دنیا میں تو یہ لڑائی صرف طاقت کی نہیں ہے ہم تو بہو بلبے ہیں ہم ہماری تو اتنی سنکھیہ ہے کہ اگر ہمیں پیچھے ہاتھ مار کے پھوک بھی مار دے تو جا گریں گے لیکن کیوں کیوں نہیں کر پا رہے یہ ہند محساگر میں جا گریں گے کیوں نہیں کر پا رہے کیونکہ ہم بودھیک طور پر ہم سمجھ نہیں رہے کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ اور بیچاری طور پر جو تیاری ہے اس کو کریں گے تو پھر ہم اگر کارن جانیں گے یہ کیوں ہو رہا ہے تو ہم لڑ بھی پائیں گے بات یہ ہے کہ ہم کارن نہیں جاننا ہے ہم ہم کیوں چیزیں پیدا ہو رہی ہیں کیوں چیزیں پیدا روز روز کچھ نیا سنکٹ آئے جا رہا ہے اس کے کارن کو جانی ہے کارن کو جان لیں گے تو بھی راستہ بھی نکل آئے گا اور میں شروع کر رہا ہوں جی سترہ تاری کو سترہ جنوری کو پردھان منطری نے ڈلی میں بی جے بی کی کارے کارنی کو سمبودید کیا جس میں ساڑھے تین سو میمبر ہیں جی ساڑھے تین سو میمبر ہیں اور اس کا اس دیش میں کوئی نہیں جانتا ہے سوائے اس کے کہ انڈین ایکسپریس میں یہ دس لائن کا ایک چھوٹے سے کولم کے اندر یہ خبر آئی ہے کہ وہاں پر جانے سے پہلے ہر آدمی کا موبائل فون باہر رکھوا لیا گیا اچھا یہ ٹاپ موسٹ ہندوتوہ کا ہندوتوہ کا کریم ہندوتوہ کو چلانے والے اس میں سارے منطری سب سب کا موبائل فون باہر رکھوا لیا گیا وجہ یہ تھی کہ ہیدر آباد کا جو بی جے بی کا کنکلیو ہوا تھا وہ بی جے بی کا کنکلیو کہیے یا میٹنگ کہیے یا آر ایس ایس کی میٹنگ کہیے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اس میں کوئی موڈی جی کی ایک پانس سیکنڈ کی کلپ کسی پارٹی سبن نے اس کے باوجود کہ آپ بلکل موبائل نہیں لے کے جائیں گے استعمال نہیں کریں گے وہ موڈی جی کی دو چار دو چار سیکنڈ کی کلپ کسی نے آؤٹ کر دی یہ یہ اس دیش میں چرچہ کا ویشہ نہیں بنایا ہے یہ چرچہ کا ویشہ جو ہے بہت ساری دوسری چیزیں بن نہیں ہے لیکن اس میں جو کہا وہ بہت important ہے موڈی جی نے کہا موڈی جی نے کہا کہ ہم دو ہزار بائیس کے بعد امریت کال میں جا رہے ہیں کون سے کال سے امریت کال میں جا رہے ہیں یہ پتہ نہیں ہے لیکن امریت کال میں جا رہے ہیں اور امریت کال میں انہوں نے بتایا کہ چار سو دن رہ گئے ہیں دو ہزار چوبیس کے چناؤں کے اندر ہم نے جو ہے ہم نے کیا کیا کرنا ہے ہم نے بیٹی بچانا ہے دھرتی بچانا ہے ہم نے مائنورٹیز کو ملنا ہے ہم نے دلیتوں کو ملنا ہے ہم نے پسماندہ سماج کو ملنا ہے ٹھیک ہے کیا یعنی وہ دیش دنیا کا سب سے بڑا پرجات انتر جہاں رولر جو ہے جو دیش کا ہٹلر ہے جو دیش کا مسولینی ہے وہ کسی اپنے سہیوگی جس کے ساتھ وہ مل کے راج کر رہا ہے جو اس دیش کو چلا رہے ہیں ساڑھے تین سو لوگ بی جے بی کی ایکزیگیٹیو ہائیس ہائیس ڈیسیجن میکنگ بیڈی بڈی آف ڈی بی جے بی اس میں وہ اپنا موبائل نہیں لے جا سکتے ہیں موڈی جی اگر کچھ بولیں گے تو اس میں کوئی ڈیٹا جمع کر کے کچھ پوچھ نہیں سکتے ہیں تو وہاں کیا ہوا ہوگا اور کتنا ٹرانسپیرنٹ سرکار ہے کتنا سچ بولتی ہے اور موڈی جی پردھان مطری کے طور پر کتنا ڈرتے ہیں یہ آپ آپ اس کو اس کو سمجھ لیجئے اور اس دیش کا گوڈی میڈیا کہہ گئے یہ یہ سنڈاس میڈیا بیسکلی انہوں نے جو کہا کہ سب سے ملنا ہے پس وندہ سے ملنا ہے دلیج سے ملنا ہے لیکن اوکسپونڈ کے ریپورٹ میں جو آیا ہے اسی پہ لے کے آنا چاہتا ہوں کہ اس میں تو کہیں لوگ دیکھ نہیں رہا ہے نہیں وہی نہیں اس سے پہلے ذرا سا آ جائے نا ہم اس پر تو ہم بات ختم کرے گے اس پر ہی ہم نے بات کرنی ہے لیکن آپ یہ سمجھ دیجئے کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے ہم نے دھرتی بچانا ہے دھرتی بچانے کا موڈی جی نے موڈی جی نے یہ کام کیا ہے دھرتی بچانے کا کہ انہوں نے تمام پہاڑ میں جو جو ہندو دھارمی قسطل ہیں ان کو جو جگہ بنائی ہے ان کو ان کو ٹورزم کا نام دیا ہے اب وہاں تبسکہ کرنے نہیں جانا ہے وہاں ٹورزم کے لیے جانا ہے ٹورزم کے لیے جو 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 بٹھایا ہے انہوں نے کنکریٹ کا جال لوہے کا جال اس کا نتیجہ آپ دیکھ رہے ہیں جو شیمٹ میں کیا ہو رہا ہے کنن پڑی آگ میں کیا ہو رہا ہے اس کے آس پاس میں کیا ہو رہا ہے آپ نے وہ روپ ویز لگائے ہیں روپ ویز نے کس طرح سے پورے ہمالیا پہاڑ جو سب سے نئے پہاڑ ہیں جو جن کو کہا جاتا ہے جیولوجس کہتے ہیں وہ مٹی کے پہاڑ ہیں وہ پکے پکے پہاڑ پختہ پہاڑ نہیں ہیں وہاں آپ نے دیکھا ہے کہ کیا ہو رہا ہے تو موڈی جی کس طرح سے دھرتی بچائیں گے وہ ہمارے سامنے اور اس کے بعد بیٹی بچائیں گے یہ بہت پرانا نارا ہے آریانا میں لیکن یہ بیٹیاں اس دیش کی کیا کر رہی ہیں ایک تو یہ تھا کہ اگر آپ مسلمانوں کے ساتھ کچھ بھی کریے دلیتوں کے ساتھ کچھ بھی کریے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ہیں اور دیش کا ایک بہت بہت بڑا ایک ہماری پولیس کا بڑا افسر رہا ہے بہت ڈیکوریٹیڈ افسر رہا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ گاؤں کے اندر جاتی بات کی وجہ سے جو دس ریپ ہوتے ہیں اس میں سے ساتھ یا آٹ کی ریپورٹ نہیں لکھ رہی جاتی ہے اور دو کی ریپورٹ سزا دینے کا جو ہے دو پرسنٹ کے آس پاس رہتا ہے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جو بی جے بی کا ووٹر تھا وہ آج کیا کر رہا ہے آج آج لڑکیاں ہماری پہلوان لڑکیاں ہماری پہلوان لڑکیاں دنوں نے دنیا کے بڑے بڑے جو کمپلیشنز ہیں جو کمپلیشنز ہیں پہلوانی کے ایک تو یہ ہے کہ ان میں سے بہت ساری بچیاں ہریانہ سے آتی ہیں جہاں پر وہاں ویمن ڈپارٹمنٹ کا جو میکزین ہے اس کا نام ہی ہے گھونگٹ یعنی انہوں نے گھونگٹ میں رہنا ہے یہ تو ہریانہ سرکار کا ویمن ڈیویلپنٹ کا جو میکزین ہے اس میکزین کا نام ہی ہے گھونگٹ تو وہاں کی لڑکیوں کی بھادری دیکھیں کہ وہ پہلوانی میں آئی ہیں کھاڑے میں گئی ہیں اور انہوں نے پہلوانی سیکھی ہے ساری ٹاپ موسٹ کی جو بھارت کی پہلوان بچیاں ہیں وہ بیٹھی ہوئی ہیں دلی میں جنتر منتر پر اس لیے بیٹھی ہوئی ہیں کہ آر ایسے بی جے پی سے جڑا ہوا ایک ممبر پارلیمن اور اس کا نام اس کا نام بریج بھوشن شرن سنگھ ہے بریج بھوشن شرن سنگھ سب ہیں وہ سنگھ بھی ہیں شرن بھی ہیں بریج بھی ہیں بھوشن بھی ہیں انہوں نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے انہوں نے بچیوں کے ساتھ کیا کیا ہے اور یہ بتا دوں میں یہ بچیاں ایک اس طرح سے دلیت نہیں ہیں مسلمان نہیں ہیں عیسائی نہیں ہیں سکھ نہیں ہیں یہ وہ ہیں جن کے نام پر لے کر کہ ان کو خطرہ ہے ہندووں کو خطرہ ہے مسلمانوں سے خطرہ ہے یہ ختم ہو جائیں گے انہوں نے کیا کیا سوال اٹھائے ہیں پہلے کبھی لڑکیوں نے لڑکیوں پہلے بھی کافی لڑکیوں نے شکایت کی ہے اس کے خلاف مگر کبھی کچھ نہیں ہوا یہ جو سارے سارے کے سارے جو کیمپ ہیں وہ لکھنوں میں اور علاباد میں ہی کیوں لگتے ہیں لڑکیاں پوچھ رہی ہیں ہاں ساری ہاں سارے بچیوں بچیوں نے بہدری دکھائی ہے اور جائے امبیٹ کا نامہ کے ساتھیوں ایک ذرا سمجھئے کہ اس دیش کے اندر جب ہماری عورت کے ساتھ بتبیزی کی جاتی ہے اس کا چیرہنڈ کیا جاتا ہے اس کے اس کے ساتھ سیکسوال ٹرانسگیریشن کیا جاتا ہے اس کی اس کی اس کو جب ہنسہ اس کو جھیلنی پڑتی ہے تو عورت اس کو چھپاتی ہے عورت اس کو چھپاتی ہے کیونکہ یہ ہوتا ہے یہ تو یار شرمینہ ہونے والی چیز ہے اور مرد کی شرم کو اور پورے پوریوار کی شرم کو جسم کے چھوٹے سے حصے سے چھوٹ دیا جاتا ہے لڑکیاں باہر آ رہی ہیں اور لڑکیاں کہہ رہی ہیں کہ ہم اس کو نہیں بردار کریں گے اور وہ جو بینیش بچی ہے بہدر بچی اس نے کہا کہ میں نے ڈڑھتے ڈڑھتے دو بچیوں نے میرے ساتھ شیئر کیا تھا میں سوچتا تھا کہ پتہ نہیں آئیں گی نہیں آئیں گی تو اگلے دن پانچ بچیاں ہو گئی اس کے بعد ساتھ بچیاں ہو گئی اس کے کرانے کے لیے تیانے ہو اور یہ دیکھئے بیٹی بچاؤ کی جو منتری ہیں اور ساری جو بولتے رہتے ہیں ایک اس میں شاید اسپورٹس کا منتری وہ ہے تھاکر انوراک تھاکر وہ یہ جو گولی ماروں سالوں کو جی لو جہاد اور کس کس پر لے کر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ پورا چپ ہے وہ پورا کا پورا چپ ہے سپریم کورٹ چپ ہے ہائی کورٹ چپ ہے نو سوو موٹو ناثنگ اور بی جے پی کے لوگ جا رہے ہیں کہ یہ تو گھر کا معاملہ ہے اس کو ہم ہم اس کو سلجھا لیں گے یہ کر لیں گے آپ کیا کیا ہے ایک کمیٹی بٹھا دیں گے بچیاں وہ مان نہیں رہی ہیں پانی سر سے گزر چکا ہے یعنی ہندووں کا انہوں نے جو کر کے رکھا ہے جو مائنٹیز نہیں ہے جو بہوجن نہیں ہے ان کا جو کر کے رکھا ہے تو اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ موڈی جی کا موڈی جی کا راج جو چل ہے اور آپ کو ایک بہر بتا دوں کہ یہ جو ہریانہ کی بچیاں ہیں اس سے پہلے ہریانہ کی یہ کوچ نے ہریانہ کی یہ کوچ نے جو وہاں کا سپورٹس منسٹر ہے سندیب سنگھ میں اگر نام صحیح لے رہا ہوں سندیب سنگھ اس پر کہا کہ اس نے میرے کو مولیسٹ کرنے کی کوشش کی ہے یہ جنوری کا ماملہ ہے ڈاکٹر رت اللہ رس ایس اور بی جے پی کی جو سرکار ہے دو بڑے رس ایس کے بڑے کیڈر جو ہے ایک مکہ منتری ایک ڈیپٹی مکہ منتری ہے وی جور کھٹکر کھٹکر جی وہ انہوں نے اس سے صرف کیا کام کیا کہ اس کو اسپورٹس کا منتر آلے لے لیا ایف آئی آر ہو گئی ہے اس کے خلاف ایف آئی آر ہو گئی ہے اس کے خلاف صرف اس کو وہ منتر آلے لے لیا اور جو کھانے پی لیا وارا منتر آلے ہے سٹیشنری چھپوانے کا وہ اسی کے پاس رہنے دیا ہے یہ کتنا بیٹی بچاؤ گا اور کتنے آتنا سمان اور یہ ہم ہندو عورت بھارت ماں بھارت ماں کی عزت کو بچانے کے لیے وہاں ایک محلہ ہے سادوی کہہ رہی ہے کہ چاکو تیار کرو لو جہاں سے بچانے کے لیے ایک متعلق ہے متعلق ہے آر ایس ایس کا بڑا لیڈر جو آر ایس ایس جو پچاسی ہزار طرح کے گفت سنگڑھن نامی غیر نامی چلاتا ہے اس کا مکھیا ہے وہ کہتا ہے کہ تلوارے رکھنی ہے وہ جو محلہ تھی وہ جو سادوی جو ہے وہ تو بات کر رہی تھی چاکو کی یہ تلوار کی بات کر رہا ہے بیویگا ننجی کے جنم دن پہ جو پروگرام ہوا اس نے کہا کہ ہندو نے تلوارے تلوارے رکھنی ہے تو آپ آپ اس کو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں لیکن اصلی بات آ جائیے اصلی بات جس نے سارے دیش کو ایفیکٹ کیا ہے وہ ہے جناب کیا ہو رہا ہے ہمارے دیش میں ہمارے دیش میں آر ایس 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 نے ابھی تھوڑے دن پہلے آپ نے اس پر اپیسوڈ کیا تھا کہ میڈم یاداو جی کو جو پروہ ترائی جی آیا تھا اور اس کو اس کے جھنڈے لہراتے رہے ہیں کہ دیکھیں ہم عورت کو کتنی کتنا سمجھتے ہیں بہت سارے مسلمانوں کو لنچ کیا ہے انہوں نے یہ کہہ کر کہ یہ لاؤ جیہاد کر رہے تھے ان کو آج بھی جیلوں میں بند ہیں سیگلوں مسلمان لڑکے کہ لاؤ جیہاد کرتے ہیں اب آپ لاؤ جیہاد پر کا الزام لگا دیجئے اور اس کے بعد اب ان کے گھر میں بلڈوزر کر دیجئے کچھ بھی کر دیجئے کچھ بھی اس میں سمسون صاحب ایک مہتپون سوال یہ کہ جب یہ لوگ مسلمانوں ایک خلاف انسا کر رہے تھے یا دلی تو ایک خلاف انسا کر رہے لیکن بڑھتے بڑھتے یہ تو یہاں آ گیا جو لڑکیاں جو بچیاں جنتر منتر میں بیٹھی ہیں اور جتنا قسط اور مصیبت سے اس لیول تک پہنچتی ہیں وہ سب جاتر ہریانہ کی ہیں اور مجھے لگتا ہے نام سے دیکھ کے لگتا ہے جاتر ہوں گی اس میں سے تو یہ کہاں سے یہ ہمت آ رہا ہے کہ جو کی جاتر سمدہ ایک مجبوط سمدہ ہے ہریانہ میں اور ان کی وجہ سے ان کی سرکار بھی چل رہی ہے لیکن ہمت کہاں سے آ رہی ہے کہ مطلب ان کو بھرہمنواد کیا ہے اور فیوڈالیزم کیا ہے آپ کو چھوٹ مل جاتی ہے تو پھر آپ کوئی سیما نہیں رہتی ہے کوئی سیما نہیں رہتی ہے آپ نے 1983 کا نیلی مسیکر اس کے بعد آپ نے سیکھوں کا قتلے آم اس کے بعد ہر ایک سال میں بڑا دلیتوں کا قتلے آم آپ یو پی بیہار راجستان مدھیا پردیش ہریانہ کہیں پر بھی چلے جائی آپ ہم کو بڑے سامپردائی قتلے آم کی جانکاری ہے بہت زیادہ لیکن ہم کوئی دلیتوں کے جو لگاتار قتلے آم ہیں اس کی ہم کوئی جانکاری نہیں ہے اس کا ڈیٹا بھی جمع نہیں ہے جو میں نے جمع کیا ہے کہ ہر سال کے اندر ایک بڑا قتلے آم ہوتا ہے اور جو روز ہوتا رہتا ہے وہ تو وہ تو اس کا تو کوئی حساب کتابی نہیں ہے اب اس کی اب اس کی خبر بھی نہیں آتی ہے بات یہ ہے کہ یہ یہ استیتی بننی ہی ہے یہ جو گنڈے ہیں یہ جو گنڈے ہیں آج ہندو توہ کے نام پہ جو منتری بننے ہیں یہ سب ہوا ہے آپ جانتے ہیں وہ ریزورٹ بنا کر حلدوانی کے اندر یا کہاں پر جو بچی کو پا کے تر کوئی سپیشل مساج کرنا ہے اور سپیشل مساج کرنے والا بھی کوئی ریزورٹ بچی نے اپنی جان دے دی وہ بچی مسلمان نہیں تھی وہ بچی عیسائی نہیں تھی وہ بچی ہندو تھی یہ کتنے بے شرم ہو گئے ہیں اور دیکھیں نا ایک مسلمان بنام انہوں نے رکھا ہوا ہے ایک نیریٹیو مسلمان بھائی چودہ پرسنٹ ساڑھے تیرہ پرسنٹ مسلمانوں کو تو آپ کی عیاشی اور آپ کی چاہت ہے اس کو پورا نہیں کر پائیں گے نا ان کو چاہیے اکثریت کی لڑکیاں بھی چاہیے میجورٹی کی لڑکیاں بھی چاہیے اور اگر اگر ہندو تواد یہ سوچتا ہے کہ وہ مسلمانوں پر گنڈا گردی کرتے ہوئے سب کو ہندووں کو بھی ختم کر دے گا تو یہ ممکن نہیں ہے کیونکہ کیونکہ ان کی بھی ماں بہنوں کی عزت کو چھوڑیے جو زندہ رہنے کی ہے اس کو بھی اس کو ختم کیا جا رہا ہے اور آخصفم کی جو رپٹ ہے آخصفم کی رپٹ جو ہے وہ کوئی ایسی بھی جی ساری دنیا میں ہم جانتے ہیں لیکن ایک بات یہ ہے کہ یہ جو عورت کی عزت ہندو عورت کی عزت بھارت ماتا کی عزت بھارت ماتا کا ہم چیرہرن نہیں ہونے دیں گے ہم عورتوں کا ہندو عورت کا چیرہرن نہیں ہونے دیں گے انہوں نے انہوں نے پورے بھارت کی لڑکیوں کو بچیوں کو جو ہندو دھرم کی بھی ہیں ان کو بھی انہوں نے انہوں نے داؤں پر لگا دیا ہے اور ان کو کو کوئی شرم حیاء نام کی کوئی چیز نہیں ہے بات یہ ہے کہ وہ جو سندیب سنگھ ہے یا جو بھی ہے ہریانہ کا وہ آج بھی منتری ہے اور اس کے بعد یہ جو سنگھ صاحب ہیں سنگھ صاحب جو ہیں بچیاں جو بول رہی ہیں کہ اس کو اپنے گھر پر بلاتا تھا بچیوں کو علاوہ آدمے اس کا جہاں بھی گھر ہے اس کے برابر کے اندر یہ کیمپ رکھتا تھا اور اس کے سارے لفنگے اور گنڈے جو ہیں جو لفنگے جو وہ گھنتے رہتے تھے تھریٹ کرتے تھے جان سے مارنے کی تھریٹ کرتے تھے آپ تو نیوز اپ ڈیٹ رہتے ہیں وہ کئی وار میں بیست رہتا ہوں دیکھ نہیں پاتا ہوں یہ پردھان منتری جی سپورٹس پرشن کے ساتھ بہت فوٹو کھچباتے ہیں جب بھی کوئی میڈل جیت کے آتا ہے فوٹو تو ضرور ہوتا ان کا اور اس مسئلے پر جو جو ریسلر ہیں جو لڑکیاں ریسلر ہیں اور لگتار پردرشن کر رہی ہیں اور اس کڑک کڑکتے ٹھنڈ میں پردھان منتری جی کیا کوئی ٹویٹ کوئی آرڈر کوئی سٹیٹمنٹ کوئی آ ہے وہاں پردھان منتری جو تب کرے گی نا جب آر ایس ایس اسٹینڈ لے گی آر ایس ایس بھائی سب سے پہلے تو آر ایس ایس کے لوگوں نے پہنچانا چاہیتا ہندو لڑکیوں کے ساتھ جتنا بڑا ہوا ہے لیکن کیوں کہ کرنے والا مسلمان نہیں ہے کرنے والا کوئی ارے یہ تو گھر کا معاملہ ہے ہم لوگ سب ٹالیں گے اس کو ہم لوگ دیکھیں گے بی جے بی کے لیول پر اس کو تیہ کر لیں گے بچیاں تو مانی بھائی جن کے ساتھ جو ہوا ہے اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ مان لیں اور اس کے بعد آپ یہ بولو گے کہ مغل باشا جو تھے وہ ہندو لڑکیوں کے ساتھ فلا کرتے تھے فلا کرتے تھے فلا کرتے تھے تو آپ نے اور وہ جن پر جو مغل باشاوں کے بارے میں بولا کیا انتر ہے NATO تو یہ جہاں انہوں نے جاں پہنچا دیا ہے جہاں پہنچا دیا ہے مجھے لگ رہا ہے کہ یہ دیش یہ دیش کو انہوں نے تباہ کر دیا اور اگر بہوجان نہیں سمجھیں گے اگر بہوجان نہیں سمجھیں گے عورتیں نہیں سمجھیں گی ڈالت نہیں سمجھیں گے femin clampies نہیں سمجھیں گے تو انہوں نے ہندوؤں کو بھی نہیں چھوڑنا ہے دوستو سمسول اسلام صاحب ہیں اور دھرتی بچاؤ بیٹی بچاؤ پر ان کی بیباک رائے آپ نے سنا ہے اگلے اپیسوڈ میں آپ سے سنواؤں گا اوکس فائم کے ریپورٹ میں کہاں ہیں دلی پچھڑے آدیواسی اور مانیٹی دیکھتے رہی امبیٹکر نامہ شیئر اور سبسکرائب کرتے رہی موسیقی